اسلام علیکم ناظرین ویلکم کرتی ہوں آپ کو اس ویڈیو میں ناظرین آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی اچھی خبر ہے جو لوگ اپنی فیملی کو دبائی بلانا چاہتے ہیں فری لانسر ویزا فیملی ویزا نیو بارن بیبی ویزا لو سیلری لو پروفیشن والوں کو یہ سروس ملے گی اگر آپ لوگوں میں سے کوئی بھی دبائی میں اپنا بزنس سیٹ کرنا چاہتا ہے یا پھر کمپنی بنانا چاہتا ہے تو وہ بھی اس دیئے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو پہلے ویزا ملے گا اس کے بعد آپ نے پیسے دینے ہوں گے نمبر آپ کو ڈسکرپشن باکس میں بھی مل جائے گا اور سکرین پر بھی آپ نمبر دیکھ سکتے ہیں آج ہم آپ کو ایک نہایت اہم اپ ڈیٹ دیتے ہیں اور یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس آئی سی اور جیری آر ایف اے کی اپروول نہیں ہے اور یہ ویڈیو خاص طور پر ابو زہبی اور الین ویزا ہولڈرز کے لیے نہایت اہم ہے ویڈیو کو مکمل دیکھیں ویڈیو کے لاسٹ پارٹ کو لاس بھی دیکھیں پچھلے تین سے چار دن میں صرف ایک ہی سوال بار بار پوچھا جا رہا ہے کہ ہماری اپروول نہیں آ رہی اور ہم لوگ کیا کریں سب سے پہلے ایسے تمام لوگ جو دبائی شارجہ راسل قیمہ اور امو القوین کا ویزا رکھتے ہیں اور ان کے پاس اپروول نہیں ہے تو وہ اپروول کے لیے پریشان نہ ہوں شارجہ ائرپورٹ پر نہ ہی آئی سی کی اپروول کی ضرورت ہے اور نہ ہی دبائی ویزا ہولڈرز کو جیری آر ایفے کی اپروول کی ضرورت ہے ایسے تمام لوگ بغیر کسی انتظار کے فورن ائر ارابیہ یا کسی بھی دوسری ائر لائن کا ٹکٹ کنفرم کریں اور شارجہ ائرپورٹ کے ذریعے یو اے واپس آ جائیں اگر آپ کی جیری آر ایفے یا آئی سی کی اپروول نہیں آ رہی اور آپ اپروول کا انتظار کر رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ اکتیس دسمبر دوہزار بیس کی تاریخ قریب آتی جا رہی ہے اور اپنا وقت ضائع مت کریں اس سے پہلے کہ شارجہ ائرپورٹ پر اپروول لازمی کر دی جائے یا کوئی اور نئی پالیسی آ جائے آپ فوراک شارجہ ائرپورٹ سے واپس یو اے آ جائیں اور شارجہ ائرپورٹ نے لیگلی اعلان کیا ہوا ہے کہ صرف ابو زہبی اور الین ویزا ہولڈرز کے علاوہ تمام سٹیٹس کے ویزا ہولڈرز وغیر کسی اپروول کے شارجہ ائرپورٹ پر آ سکتے ہیں تو آپ اپروول کے لیے اپنا وقت ضائع کیوں کر رہے ہیں سب سے زیادہ مسئلہ ان لوگوں کے لیے آ رہا ہے جن کے پاس ابو زہبی اور الین کا ویزا ہے اور ان کا ابھی تک ریڈ میسیج شو ہو رہا ہے اور یاد رکھیں کہ ابو زہبی اور الین ویزا ہولڈرز آئی سی اے کی گرین اپروول کے بغیر پلکل سفر نہیں کر سکتے ورڈا آپ کی ٹکٹ اور کروڑا ٹیسٹ کے سارے پیسے زائع ہو جائیں گے ابھی تک کوئی فلائٹ بغیر آئی سی اے کی اپروول کے ابو زہبی ویزا ہولڈرز کو نہیں لے کر جا رہی اور جن کے پاس ابو زہبی کا ویزا ہے اور اپروول نہیں ہے ان کے لیے سب سے زیادہ پریشانی اس بات کی ہے کہ اکتیس دسمبر دو ہزار بیس کی تاریخ قریب آتی جا رہی ہے اور یو اے کے قانون کے مطابق آپ یو اے میں اکتیس دسمبر تک واپس آ سکتے ہیں لوگ بہت کنفیوز ہیں کہ کہیں ان کا ویزا نہ کینسل ہو جائے تو ایسے تمام لوگوں کے لیے اور ابو زہبی ویزا ہولڈرز والوں کی گوڈ ڈیوز یہ ہے کہ آپ سب کی آئی سی اے کی اپروول اکتیس دسمبر دو ہزار بیس تک آ جائے گی یو اے میں اب حالات بہتر ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے دوبر بے ابو زہبی کیٹیگری تھرٹ اور کیٹیگری فورت والوں کو گریڈ اپروول دیدہ شروع کر رہی ہے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور مجھے انسٹرگرام اور فیس بک پر بھی آپ فالو کر سکتے ہیں یو اے کے متعلق کوئی بھی مسئلہ ہے یا کوئی بھی دسکرشن کرنی ہے تو آپ مجھ سے میرے فیس بک پیش پر رابطہ کر سکتے ہیں اور میری ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ